اوم شانتی گوڈ مارننگ بابا یہ بلکل کلیر کرنا چاہتے ہیں جو بھی بچے جب ہی بھی سامنے بیٹھے ہیں تو کیوں بیٹھے ہیں کیوں بلائیا ہے یہ ہماری آویڈنیس میں ہونا ضروری ہے تو بھلے جس مرلی یہ چلی ہم اس سامنے نہیں تھے بابا کے لیکن آجم مرلی سن رہے ہیں تو ہمیں پھر اپنے آپ سے پوچھنا ہے کہ ہم کیوں سن رہے ہیں بہت سارے انصار اس کے آتے ہیں الگ الگ دن آج کے لئے ہمارا انصار ہو سکتا ہے کہ مرلی کیا ہے ہمارے لئے ایک ایسا فریمورک ہے جو ہمیں سیلف انٹرسپیکشن کے لئے اور سیلف ایمپروومنٹ کے لئے ارثات اپنے خود کی چیکنگ کے لئے ہمیں ٹولز پروائیڈ کرتی ہے فریمورک پروائیڈ کرتی ہے اور یہ فریمورک اپنے آپ میں کافی سسٹیمیٹک ہے اور کافی روبسٹ ہے کافی سالٹ فریمورک ہے تو کیسے جیسے بابا نے آج کہا کہ بابا ایسے کہتے ہیں تو ترنت ہمیں الارڈ ہو جانا چاہیے کہ بابا جو باتیں ہمیں بتا رہے ہیں ہمیں خود کو چیک کرنا ہے کہ میں کس پرکار کا سہیوگی بچہ ہوں یا پھر مرلی زی بابا نے کہا کہ بابا داتا تین پرکار کے یوگی بچے دیکھ رہے ہیں تو ہمیں بہت الارڈ ہو جانا چاہیے کیونکہ یوگی تو ہم سب ہیں پر ہم کس کیٹیگری کے یوگی ہیں تو جب ہم بابا کے دیئے ہوئے پیرابیٹرز کے ایکوارڈنگ اپنی چیکنگ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ میں ایٹ پریزنٹ کہاں پر ہوں اور مجھے ابھی کتنا آگے جانا ہے کہاں جانا ہے تو یہ مرلی کا ایمپورٹنٹ رول ہے اس لئے ہر دن کی مرلی پڑھنے کے بعد ہمارا اُس دن کا پروشارت شروع ہوتا ہے وہ ہماری پڑھائی کمپلیٹ ہوئی ایسا نہیں ہے کیونکہ مرلی سے پھر ہمیں ساری ڈائریکشنز ملی کہ کیا کرنا ہے چیکنگ کے بعد چینج کیا کرنا ہے تو آج کی مرلی بہت انٹریسنگ ہے بابا نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں چیکنگ کے لئے بھی تو اس میں ہم کچھ مین باتیں دیکھ لیتے ہیں بابا نے سب سے پہلے کہا کہ باب دادا اس تھپنا کے نقشے کو دیکھ رہے تھے تو آپ سوچو کتنا انٹریسنگ ڈرم ہے یہ بابا کئی بار کہتے ہیں نقشے کو دیکھ رہے تھے کئی بار بابا سیوا کے نقشے کو دیکھتے ہیں کئی بار بابا یودہ کے میردان میں نقشے کو دیکھتے ہیں تو آج باب دادا دیکھ رہے تھے اس تھپنا کا نقشہ اسی طرح سے بابا نے کہا کہ برہم برڑوں کے سنسار کی ہسٹری اور جگرفی دیکھ رہے تھے تو آپ سوچو کتنا انٹریسنگ بات ہے کیونکہ نقشہ کس کا پارٹ ہے ہسٹری میں بھی نقشہ آتا ہے جوگرافی میں بھی نقشہ آتا ہے اگر اپنے دونوں ہی سبجیکٹس پڑے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا تو برہم بڑھوں کی ہسٹری اور جوگرافی کے نقشے میں کیا ہے تو تین پرکار کیا سہیوگی بچے دیکھیں اور یہ بہت اچھا کوشن ہے بابا نے کیا چیک کیا کہ کس سمیں کس اسطحان پر اور کس ودھی سے سہیوگی بنے ہیں تو اپنے کو چیک کرنا ہے مالی سے میں یگی کے کارے میں سہیوگی بنا ہوں تو میں یگی میں کس سمیں پر سہیوگی بنا ہوں جب سچ میں عوش اکتا تھی یا جب بہت سیوا کرنے والے تھے تب کس سمیں بنا ہوں کس اسطحان پر بنا ہوں کیا مدوبن میں سہیوگی بنا ہوں کیا سینٹر پر سہیوگی بنا ہوں کیا گھر پہ رہ کے سہیوگی بنا ہوں کیا جاب کرتے ہوئے سہیوگی بنا ہوں اور کس ودھی سے بنا ہوں کیا طریقہ اپنایا تو یہ کافی اچھا چیکنگ کے لیے پوائنٹ ہے تو یہ پوائنٹ میں نوٹ کرنا ہے آج کہ میں کس سمیہ پر کس اسطحان پر اور کس ویدھی سے صحیحگی بنا ہوں تو آج کی صبح میں کافی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سینئر بھائی بینوں کو بابا نے بلایا ہوگا جنہیں ہم کہتے ہیں سیوہ کے عذیرتن اسطحپنا کے عذیرتن ہیں اور کچھ ہیں سیوہ کے عذیرتن تو بابا کہہ رہے تھے کس لیے بلایا ہے بابا نے کہا بیچ بیچ میں فاؤنڈیشن کو چیک کیا جاتا ہے کیونکہ اگر فاؤنڈیشن کمجور ہو جائے گا تو اس کا اثر سبھی پہ آئے گا فاؤنڈیشن والی آتمائیں کون ہیں جو اپنے آپ کو جمعہ دار سمجھتی ہیں ریسپانسیبل سمجھتی ہیں تو سیوہ کے جو عذیرتن ہیں وہ سارے فاؤنڈیشن والی آتمائیں ہیں اور باقی ہم میں سے جو بھی ابھی اپنے آپ کو ریسپانسیبل سمجھتا ہے کسی بھی صحفہ کے لئے کہیں بھی تو وہ سارے فاؤنڈیشن ہیں ویسے تو بابا نے کہا کہ ہر ایک برامان فاؤنڈیشن ریسپانسیبل ہے کیونکہ آپ جہاں بھی ہو آپ وہاں پہ بہت سارے آتماؤں کے لئے تو ریسپانسیبل ہوئی پھر بابا نے کافی انٹریسٹنگ بات بولی کہ پرانوں کو اپنی ویلیو پتا ہے کہ یہاں سے تو نہیں ہے کہ نئینے پتوں کی چمک میں دمک میں پرانوں کی ویلیو انہوں نے اپنی ویلیو بھول گئے تو یہ بھی ایک انٹریسپیکشن کا پائنٹ ہے ان کے لئے بابا نے ان کا مہت بھی یاد دلایا ہے بابا نے کہا کہ پرانے جو پتے ہوتے ہیں ان کی تو دوائیاں بنتی ہیں پرانی چیزوں کی تو بہت ویلیو ہوتی ہے پرانی چیزوں کو تو میوزیوم میں رکھا جاتا ہے ان کی وشہ زیادگار ہوتی ہے پرانی چیزیں مطلب اپسولیٹ نہیں ہیں برادر دے آر انٹیک تو اس طرح سے بھی ہم سوچ سکتے ہیں پھر بابا نے کہا کہ بھاگے کے اس مرتی صوروپ ہو بھاگے ہم سب کو پتا ہے کہ ہمارا بھاگے بہت بڑا ہے لیکن کیا اس بھاگے کے اس مرتی صوروپ ہم ہیں ایمرج روپ میں ہیں جیسے کہ بابا نے کہا کہ پورے کلپ میں ایک بار یہ موقع ملتا ہے سامنے آکے گلنے کا پھر بابا نے کہا چیکنگ کے لیے کہ چھوڑو تو چھوڑو چار باتوں میں چیکنگ کرنی ہے تو چار باتیں کونسی ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے آز پھر بابا نے کہا کہ بزرگ آتمائی سامنے بیٹھی ہیں بھلے ہی کچھ بزرگ آتمائی ہوں گی بابا جب ان سے کچھ پوچھ رہے تھے تو شاید انہوں نے جواب اتنا فرتی سے نہیں دیا ہوگا تو بابا کہہ رہے تھے کہ سیوا کے حساب سے بزرگ بنو مانکہ جمہداری سے سیوا کرو لیکن جب ریسپونس دینا ہے تو بچوں کی طرح بشنو کے شور برمہ بابا جیسے بن جاتے تھے ویسے دینا ہے تو لائف میں بچوں کی طرح چائلڈ لائک بھی ہمیں ہونے ہیں ویسا والا سپارک چاہئے ہیں بابا نے کہا بھی کہ ابھی کچھ دن پہلے بچے آئے تھے چھوٹے بچے سے جب بابا مل رہے تھے تو چھوٹے بچے تو پیار پیار سے بولتے ہیں ہر بات پہ ہاں جی ہاں جی تو ایسے ہی بڑوں کو بھی سیکھنا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ ساری ہی باتیں بابا سکھاتے ہیں بابا نے جو تین پرکار کے سہی ہوگی بچے بتائے اس میں پہلے پرکار کے سہی ہوگی بچے کون سے ہیں یہ بہت ہی اچھا ہے چیکنگ کے لئے پوائنٹ تو آپ سوچ نہ جواب بابا کے بنے تو آپ کا کیا طریقہ رہا تو پہلے پرکار کے بچے بینا کچھ سوچنے کی محنت کے باب کے بن گئے کچھ محنت نہیں کی کوئی کونسیس ڈیسکجن میکنگ کی بات نہیں تھی کیا ہوا کہ کل پہلے کی اس مرتی کے سنسکار جگرت ہوئے بس دیکھا اور ہو گئے پہلی اس مرتی آوی سہیز باب کے اس نیم میں سمائے ہوئے رہتے ہیں یہاں تک کی سبتہ کورس کی بھی محنت نہیں لگی تو آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ آپ میں سے کتنے بھائیوین ایسے ہوں گے جن کو سیون ڈیس کورس کرنے سے پہلے ہی کمپلیٹ نسچے ہو گیا کیسے ہو گیا کل پہلے کی اس مرتی آوی بس ایسے ہو گیا کوئی لوجک نہیں چاہیے تھا کوئی کورس بھی نہیں چاہیے تھا باقی تو وہ سب فرمیلیٹی پھر ہوتی ہے کورس بھی ہوتا ہے باقی سب ہوتا ہے ایک ہی شبد میں جیون کے ساتھی بن گئے ایک ہی شبد میں جیون کے ساتھی بن گئے کونسا شبد ہم نے کہاں بابا تم ہی میرے ہو اور بابا نے بھی کہا کہ ہاں تم ہی میرے ہو اور تم ہی میرے ہو اور تم بھی میرے ہو دونوں باتوں میں فرق ہے اگر ہم کہتے ہیں تم بھی میرے ہو تو پھر ہم فرس نمبر کے نہیں کہلیں گے فرس نمبر کے ہم تب ہیں جب تم ہی میرے ہو تو ایسے ایک سیکنڈ کے سالدہ کرنے والے پہلے نمبر کے سہیوگی بچے ہیں تو اگر یہ ساری کوالیفیکیشنز ہماری اوپر فٹ بیٹھتی ہیں تو ہم فرس نمبر کے سہیوگی بچے ہو گئے سیکنڈ نمبر ہے انہوں نے باپ کو نہیں دیکھا انہوں نے پہلے سیمپل کو دیکھا یعنی دادیاں کو دیکھا بڑے بڑے بائے بینوں کو دیکھا سیمپل کو دیکھ سودھا کرنے والے گیان گنگاؤں کو سیمپل کو دیکھا بدھی بل دوبارہ سہیز باپ کو جانا دل سے اترانے مطلب پہلے بدھی بل سے جانا اور پھر ساکاری پالنا کے لفٹ کی گفٹن کو ملی ماننہ کہ دادیوں کی پالنا ملی ہو ساکار میں کسی کے بھی پالنا ملی چاہے برمہ بابا کی پالنا ملی تو یہ سیکنڈ نمبر کے سہیوگی بچے ہیں تیسری نمبر کا شاہد بابا نے اس ڈسکرپشن نہیں دیا ہے تو اس کے علاوہ بابا نے بتایا کہ کن کن باتوں میں چھوڑو تو چھوٹو والا جو تابیز ہیں برمہ باب کا تابیز اپلائی کرنا ہے تو وہ چار باتیں ہیں دہی ابیمانی بننے میں نسٹو موہا بننے میں اللہ ایک سیوا کی سفلتا کے چھتر میں اور سبھاو سنسکاروں کے سمپرک میں لیکن ان ساری باتوں کی بہت گہرائی ہے آپس میں ساری باتوں میں کنیکشن ہے تو ان باتوں کو بھی ہم دیکھیں گے تو آپ سب ڈیاری پینٹو لے کے بیٹھتے ہی ہوں گے تاکہ آپ مکھی مکھی پائنٹس نوٹ کر سکیں دن بھر کی چیکنگ کے لیے اور ریویزن کے لیے تو آئیے پھر شروع کریں گے آز باب تھادہ اپنے آدھی ستھاپنا کے کاری میں نمت بنے ہوئے سہیوگی بچوں کو دیکھ رہے ہیں سبھی سہیوگی بچوں کے بھاگے کو دیکھ ہرشت ہو رہے ہیں اس ستھاپنا کے نقشے کو دیکھ رہے تھے آدھی کال اس رسٹ برہمڑوں کے سنسیار کی ہسٹری اور جیوگرافی کو دیکھ رہے تھے کون کون سرسٹ ہاتمائے کس سمیں کس سستان پر اور کس ویدھی پوروک سہیوگی بنے ہیں تو کیا دیکھا تین پرکار کے سہیوگی بچے دیکھیں تو پہلے نمبر یہ بہت امپورٹنٹ ہے دھیان سے سننا اس کو ایک باب تھادہ کے علاوکے کرتے ہوئے کو دیکھ باب تھادہ کی مہنی مورت روحانی سیرت کو دیکھ بینہ کچھ سوچنے کی محنت کے دیکھا اور دیکھنے سے کلب پہلے کی اس مرتی کے سنسکار پرتچ ہو گئے سیکنڈ میں دل سے نکلا یہی وہ ہی میرا بابا ہے اور باب نے بھی سیکنڈ میں سیکھوار کیا کہ ہاں یہ ہے وہ میرا ہی بچہ ہے ایسے بینہ محنت کے سہز باپ کے اس نہے میں سمائے ہوئے سہیوگی بن گئے سب تہا کورس کی بھی محنت نہیں کی لیکن نیشوری اس نہے کے فورس سے باپ اور بچوں کا ملن ہو گیا ایک ہی شبد میں جیون کے ساتھ ہی بن گئے بچوں نے کہا تم ہی میرے باپ نے کہا تم ہی میرے محنت کا سوال نہیں ایسے سیکنڈ کے سودے والے بنا بینت محبت پر سمائے ہوئے ہیں تو سوچو گئے کتنی کمل کی بات ہے کہ کلپ پہلے کی سمرتی ایک سیکنڈ میں آ جاتی ہے without any logic without convincing without any persuasion just دیکھا اور ایک سیکنڈ میں سودہ ہو گیا تو کیا ہم ہے ہمارا جیونے سے رہا دوسرے نمت بنے ہوئے سریسٹ آتماؤں کے تیاغ تفسیہ اور سیوہ کے سیمپل کو دیکھ سودہ کرنے والے ہیں پہلے گروپ نے باپ کو دیکھا دوسرے گروپ نے گیان گنگاؤں کے سیمپل کو دیکھا یہ کافی اچھے سے سمجھنے والی بات ہے بدھی بل دوارہ سہز باپ کو جانا اور سہیوگی بنے پھر بھی دوسرا گروپ بھی بچوں دوارہ باپ کے ساکار سمند میں آئے نراکار کو بھی ساکار میں سرو سمندوں میں پایا اسی لئے ساکار روپ میں ساکار دوارہ سرو انبھو کرنے کے کارن ساکاری پالنا کے لفٹ کی گفٹ لی یہ بھاگے کوٹوں میں کھوئی کوئی میں بھی کوئی کو پرابت ہوا ایسے لفٹ کی گفٹ لینے والے اس ساپنا کے کارے میں سیوہ کے چھتر میں نمت بنے ہوئی آدھی آتمائیں ایسے گروپ کو نمترن دے بلایا ہے یعنی بابا کے سامنے آز بہت ہی وشیس آتمائیں بیٹھی ہوئی ہیں وشیس مولی ہیں خاص طور سے سینٹرز کے جو بھی سینجرین چارجز ہوتے ہیں ان کے لئے بھی یہ بارڈن مولی ہے آز تو بابا کہہ رہے ہیں کہ ایسے تو اور بھی نمت بنے ہوئے بچے ہیں لیکن وشیس تھوڑوں کو بلایا ہے تو جانتے ہو کس لئے بلایا ہے بیچ بیچ میں فاؤنڈیشن کو چیک کیا جاتا ہے اگر فاؤنڈیشن جرہ بھی کمجور ہوتا ہے تو فاؤنڈیشن کا پرباب سب پر پڑتا ہے سیوہ کے چھتر میں سیوہ کے نمت فاؤنڈیشن آپ جیسے رتن ہیں پہلا گروپ یگی کی سیوہ کے فاؤنڈیشن بنے ہیں سیوہ کے نمت بنے ہیں تو یہ بلکل ہمیں اس پسٹ ہونا چاہیے سیوہ کے حدیرتن کون ہیں اور سیوہ کے حدیرتن کون ہیں تو لیکن سیوہ کا پرتیچ پہلا فلاب جیسے گروپ ہیں تو سیوہ کے پرتیچ فل کے روپ میں ورسوکیش کے پہلے سوپیش آپ اس ریسٹ آتمائن نے مطب بنی اتنا اپنا مہتو جانتے ہو نئے پتوں کی چھمک ٹمک رونک اومنگ اللہ کے وستار میں آدھی اس ریسٹ آتمائن چھپ تو نہیں گئے ہو یہ کافی انٹرسٹنگ بات ہے اگر جو بہت پرانی آتمائیں ہیں سینئر آتمائیں ہیں جو ہماری دیدیاں وغیرہ دادیاں دادی تو نہیں کہیں گے لیکن جو بہت سینئر دیدیز ہیں تو بابا کہہ رہے ہیں کہ پیچھے والوں کو آگے کرتے سویم آگے سے پیچھے تو نہیں ہو گئے ہو یوں تو باب دادا بھی بچوں کو اپنے سے آگے کرتے لیکن آگے کر کے سویم پیچھے نہیں ہوتے کئی بچے ہوشیاری سے جواب دیتے ہیں کہ پیچھے والوں کو ہم چانس دے رہے ہیں تو بابا نے کہا چانس بھلے دو لیکن چانس لار تو رہو نہ اتنی جمعباری سمجھتے ہو جو پیچھے 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 ہمیں دیکھ اور بھی ایسی اومنگ اللہ اتصاہ کے قدم اٹھائیں گے یہ اس مرتی صدا رہتی ہے تو نئے نئے ہیں لیکن پرانوں کی ویلیو اپنی ہیں تو بابا اگر سمجھا رہے ہیں کہ پرانوں کی ویلیو کیسے ہیں بابا نے ایک زمپل دیا ہے کہ پرانے پتھوں سے کتنی دوائیاں بنتی ہیں جانتے ہو نا پرانی چیزوں کا کتنا مولی ہوتا ہے پرانی وسطویں ویشیس یادگار بن جاتی ہیں پرانی چیزوں کے ویشیس میوزیم بن دے ہیں پرانوں کی ویلیو جانتے ہوئے اس ویلیو پرماڈ قدم اٹھا رہے ہو اپنے آپ کو اتنا امولی رتن سمجھتے ہو باپ سبان اڑتے پنچی ہو برمہ باپ کی پالنا کا ریٹرن دے رہے ہو تو یہ باتیں شاید اس لئے پہ جروری ہوں گی کہ کئی بار کیا ہوتا ہے جب نئے نئے بچے آتے ہیں جو زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں سیوہ میں تو پرانے سوچتے ہیں کہ ٹھیک ہے نئےوں کو چانس دیتے ہیں تو وہ تھوڑے پھر پیچھے ہو جاتے ہیں تو پیچھے ہونے کا نئےوں کو آگے کرنا الگ بات ہے لیکن بابا ان کو پھر بھی یاد دلا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے آپ کی جمہداری کیا کیا ہے تو یہ ساکار پالنا کوئی سادھارن پالنا نہیں اس امولے پالنا کا ریٹرن امولے بننا اور بنانا ہے وشیست پالنا کا ریٹرن جیون کے ہر قدم میں وشیستہ بھری ہوئی ہو ایسے ریٹرن دے رہے ہو سارے قلب کے اندر ایک بار یہ پالنا ملتی ہے اور اس کی ادھکاری آپ وشیستہ مائے ہو ایسے اپنے ادھکار کے بھاگے کو جانتے ہو یہ ریالیجیشن کی بات ہے یہ بہت چھوٹی بات لگتی ہوگی کسی کسی کو لیکن اگر ہمیں صرف اتنی بات بھی یاد رہے تو ہم جرنتریوں کی بن جائیں جو ہمیں ملا ہے اس کی ریالیجیشن ہمیں ہونی چاہیے تو آج ایسے بھاگے ون بچوں سے ملنے آئے ہیں تو بابا نے پھر کہا تو سمجھا کیوں بلایا ہے تو ریزلٹ تو دیکھیں گے نا تو اس طرح سے بابا بچوں سے ملتے ہوں گے آپ دیکھ سکتے ہیں سارے ورسٹ بھائی بہنیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں بابا کے اس پاس آپ کو دکھائی دی رہا ہے جگدیش بھائی زی بیٹھے ہیں اور باقی کافی بھائی بہنیں پر اتنا کلیر سمجھ نہیں آ رہا تو یہ سارا گروپ تو برمہ باپ کی ہر قدم پر فالو کرنے والے ہیں کیونکہ انساکر آنکھوں سے دیکھا صرف دیوے نیتر سے نہیں دیکھا آنکھوں دیکھی ہوئی بات فالو کرنا سہج ہوتی ہے ایسے سہج پر اشارت کے بھاگی ادھکاری آتمای ہو سمجھا کون ہو جانا میں کون میں کون کی پہلی پک کی یاد ہے نا بول تو نہیں جاتے تو یہ جو بات ہے میں کون ہوں یہ بہت ہی ڈینیمک کوشن ہے اور یہ بہت ہی ایوالو ہو دے رہنے والا پرشن ہے اس کے سٹیٹک آنسر جو بھی ہمیں ملتے ہیں جب تک وہ ہمیں آنبھاو نہیں ہوتے اور جیسے جیسے سمجھ بدلتا ہے وہ میں کون کا آنسر بھی ایوالو ہوتا رہتا ہے تو باپ دادہ وطن میں اس گروپ کو دیکھ رو روحان کر رہے تھے کیا رو روحان کی ہوگی جانتے ہو تو دیکھ رہے تھے کہ اپنے بھاگے کے مولے کو کتنا جانا ہے اور کتنے اس بھاگے کے سمرتی سروپ رہتے ہیں تو باپ اور دادہ یہ بات کر رہے تھے ہمارے بارے میں کہ ہم نے اپنے بھاگے کے مولے کو کتنا جانا ہے اور اس بھاگے کے سمرتی سروپ کتنا رہتے ہیں تو اسمرتی صوروپ سو سمرتی صوروپ تو کتنے سمرتی صوروپ بنے ہیں یہ دیکھ رہے تھے تو آج کا افیرمیشن ہم یہ بھی لے سکتے ہیں کہ میں اپنے سریسٹ بھاگے کے اسمرتی صوروپ آتما ہوں ہمارے مائنڈ میں ہماری اسمرتی میں ہر سمیں کلیر ہونا چاہیے کہ کونس کیسا ہمارا بھاگے ہے اس کے ہم اسمرتی صوروپ ہو جائے تو اسمرتی اور اسمرتے کی سیڑی پر اترتے اور چڑھتے ہیں وہ صدہ اسمرتی صوروپ دوبارہ اڑتی کلہ میں جا رہے ہیں ایسے تو نہیں پرانے پرانے ویدھی پوروک چلنے والے ہیں تو پرانے ہیں پر پرانی ویدھی کو بدلنا ہے اس ویدھی سے اب چل نہیں سکیں گے تو کہی ایسا نہ ہو تو اڑتی کلہ کے بجائے اب تک بھی سیڑی اترتے چڑھتے رہتے یہ ایسا بچوں کی ویدھی دیکھ رہے تھے برمہ باپ بچوں کی اس نحے میں بولے صدا ہر قدم میں سہز اور سریسٹ پرابطی کے آدھار مز باپ سمان ایک بات صدا جیون میں برمہ باپ کی تاویز کی روپ میں یاد رکھیں کونسی بات یاد رکھنی ہے چھوڑو تو چھوٹو آس کی مرلے کے ٹائیڈل ہے وہ یہاں سے لیا گیا ہے کیا کیا چھوڑنا ہے چاہے اپنے تن کی اس مرتی کو بلائے دیہی ابیمانی بننے میں چاہے سمبند کے لگاو سے نسٹو موہا بننے میں چاہے الوک ایک سیوا کی سفلتا کے چھتر میں چاہے سوہاں سنسکاروں کے سمپرک میں سبھی باتوں میں چھوڑو تو چھوڑو یہ چاروں کافی بڑی باتیں ہیں ان چاروں کو نوٹ کر کے چیکنگ کریں گے دن بھر میں چاہے ٹرافک کنٹرول کے ڈائم چاہے سپیشل ڈائم نکال کے تو اس سے کافی جللی جللی آگے بڑھنے میں ہیلپ ملے گی کہ کتنا پرسنٹس تک ابھی ہم تن کی اس مرتی کو بلائے دے ہی ابیمانی بنے ہیں کتنا سمبندوں سے لگاو ہٹا کر کے نسٹو موہا بنے ہیں اللہ اکک سیوا کی سفلتا کے چھتر میں اس سے بھی کتنا نیارہ اور پیارہ بنے ہیں اور سبھاو زنسکاروں کے سمبھرک میں بھی تو کیا ہوتا ہے کہ یہ میرے پن کے ہاتھ ان ڈالیوں کو پکڑ ڈالیوں کے پنگچی بنا دیتے ہیں تو اس میرے پن کے ہاتھوں کو چھوڑو تو کیا بن جائیں گے اڑتے پنگچی چھوڑنا تو ہے نہیں بننا تو یہی ہے یہ نہیں لیکن ہی آدھار مورت سریسٹ آتمائیں بن گئے یہ سیریمنی مناؤ سوچ رہے ہیں پلان بنائیں گے نہیں سوچ لیا کونسے سیریمنی بنائیں گے ہر گروہ فنکشن بناتے ہیں نا آپ لوگ کونسا سمارو منائیں گے آپ تو برحمہ باپ کو فالو کرنے والے برحمہ کے ساتھے بچے ہونا عیشور یا پریوار کی بزرگ آتمائیں ہو آپ سب کے اوپر باپ دادا اور پریوار کی سزا نظر ہے کہ یہی ہمارے آدھی سیمپل سروپ ہے کتنی بڑی بات ہے سارے پریوار کے لیے باپ کی سرواشاؤں کے دیپک ہو تو کونسا سمارو منائیں گے باپ سمان بن گئے جیون مقتاتمہ بن گئے نسٹ و موہا اسمرتی سروپ سو سمرت سروپ بن گئے سنکلپ کیا اور بنی ایسا سمرت سمارو مناؤ تیار ہونا وہ ابھی بھی سوچتے ہو کرنا تو چاہیے چاہیے نہیں لیکن باپ کی سر و چہہ پورن کرنے والے ہم آدھی سیمپل ہیں ایسے نسچے بدھی وزیرد وزے کا سمارو مناؤ تو سمجھا کس لیے بلائیا ہے تو آپ دیکھو آز بابا نے کتنی بار یہ ہیمرنگ کی ہے اس بات کی کہ کس لیے بلائیا ہے کس لیے بلائیا ہے کس لیے بلائیا ہے it has to be clear تو اس پسٹ ہو گیا نا تو یہ بات ہم ہے ہم سے بھی پوچھنی چاہیے اپنے آپ سے کہ ہم کیوں بابا کے پاس آئے ہیں کیوں ہم بکے بنے ہیں کیوں ہم مڑلی پڑھتے ہیں کیا چاہتے ہیں ہم تو اس پسٹ ہو گیا نا ان سبی کو تاز پہنانا جمعہ واری کے تاز پہنشی بنوانا انہوں سے اس لیے آئے ہونا تو بابا تو کمیونکیشن کر رہے ہیں وہ شاید بولتے نہیں ہوں گے تو بابا نے کہا بولتے نہیں ہو بزرگ ہو گئے ہو تو بابا پھر بتا رہے گے نہیں یہ آسانی کرنا ہے برحمہ باپ کو دیکھا کیا دیکھا ابھی ابھی بزرگ اور ابھی ابھی مچنوں کے شور دیکھا نا فالو فادر ہانزی فالو فادر ہانزی کرنے میں مچنوں کے شور بن جاؤ اور سیوہ میں بزرگ تو چھوٹے بچوں کی دونک دیکھیں نا کتنے مجھے سے کہتے تھے ہانزی ہانزی کیا لیسن اس بات کا بچوں کی طرح جواب دینا ہے کبھی کبھی انٹریکٹیو ہونا ہے جہاں بولنا ہے وہاں بولنا ہے وہاں چھپ نہیں رہنا ہے تو جہاں ہم کہہ رہے ہیں باپ سمان بننا ہے تو باپ سمان ان باتوں میں بھی بننا ہے جیسے جیسے ہم موڑنی بڑھتے جاتے ہیں ساری تو ہمیں یہ بھی سمجھ میں آتا جاتا ہے کہ باپ سمان مطلب کیا رائٹ تو ویشیس نبنترن پر ویشیس اتمائی آئی ہے ابھی ویشیس سیوا کی ذمہ واری کا پھر سے سمارو منانا بچ بچ میں تاج اتار دیتے ہو ابھی ایسا ٹائٹ کر کے جانا جو اتارو نہیں اچھا پھر سنائیں گے کہ سمارو کی ریزلٹ کیا ہوئی اچھا سزا سرو آتماوں کے نمت امہ کو صحب دلانے والے سزا ہر پرشارت کے قدم دوبارہ اوروں کو دیور پرشارتی بنانے والے ویارت کو سیکنڈ میں چھوڑو اور چھوڑو کرنے والے سزا برحمہ باپ کو فالو کرنے والے ایسے سیوہ کے آدھی رتنوں کو پالنا کے بھاگیوان ویشے ساتھ ماؤں کو باپ دادا کا یاد پیار اور نمستے ہم سبھی بچوں کا بھی ایتی سرسٹ پالنا کرنے والے پیار سے سمجھانے والے باپ دادا کو بہت بہت دنے والے اور نمستے تو آس کی موڑلی کا اس کا ایک سیکنڈ پارٹ بھی ہے جو میٹنگز کا پارٹ ہے وہ بھی بہت بہت امپورڈنٹ ہے لیکن کیونکہ یہ بہت لمبی موڑلی ہے تو اس کو سیکنڈ پارٹ میں ہم کور کریں گے تو وشیس اس پہ بھی دھیان دینا ہے تو آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے موڑلی پڑھتے جاتے ہیں کتنی absolute clarity آتی ہے پرشارت میں ہر ایک دن کے لیے راستہ ملتا ہے باوکتے سے light آ جاتی ہے اور light آنے سے جو راستہ دیکھتا ہے تو سپیڈ بڑھ جاتی ہے اور جب light کم ہوتی ہے تو سپیڈ سلو ہو جاتی ہے اور light کم ہوتی ہے تو ٹھوکر بھی کھاتے ہیں گرو بھی جاتے ہیں تو ابھی light ہے راستہ clear ہے تو سپیڈ فاسٹ ہونی چاہیے اور ہم کس پرکار کے سیوگی بچے ہیں آپ نے چیک کیا ہوگا وہ بہت پیار کی باتیں ہیں یوک کی باتیں بھی ہیں ملڈی میاز تم ہی میرے بابا نے بھی کہا ہم نے بھی کہا اور دل کا سعودہ کیا ایک سیکنڈ میں تو یہ بھی چیک کرنا ہے کہ ہم کس سمیہ پر کس ستھان پر اور کس ویدھی سے سیوگی بنے ہیں تو ابھی بھی یہ موقع ہے کہ ہم چیک کریں اور جو بھی کمیاں ہیں اُن سے پورا بھریں else it may be too late وہ بھی آپ تین چار منٹ یہاں بیٹھئے سائلنس میں تھوڑا سا ریفلیکشن کرتے رہیے ان باتوں پر اور بابا نے جو بھی چیکنگ کے پائنٹس بتائے ہیں ان کے ایکارڈنگ پورے دن کو پلان کیجئے کہ اب پورے دن میں کیا کرنا ہے کیا پلاننگ ہے بھی چیکنگ ہے بھر دنگ سکتے ہیں اس کے لئے دنگوں پر کبی التنگ سے سکتے ہیں موسیقی 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 موسیقی